رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے مجھے بتلاو وہ کیا درخت ہے تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور عبداللہ بن عمر کے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آگئی اور میں چپ ہی رہا تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے آپ نے فرمایا وہ کھجور ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لئے ایسے ایسے قیمتی سرمایے سے زیادہ محبوب ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 131 ہمارے پھر چکě ہے ساتھ روز شکریب